اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے مسنون اور سنت طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں اور اگر ادا نہ کیے تو زندگی میں جب بھی آپ ادا کریں گے یہ ادا ہی ہوگی قضا نہیں کہلائے گے اس لیے آپ اگر پچھلے سالوں کے بھی باقی ہیں تو ادا کر دیں اور اس سال کے بھی ہیں تو آپ ادا کر لیں عید کی نماز سے پہلے پہلے یہی سنت طریقہ ہے صدقے فطر گھر کے ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے جسم میں جان ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ بچی ہو یا بڑھا بڑھی ہو کوئی بھی ہو مالک نساب ہے تو وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے صدقے فطر ادا کریں اس کی فضیلت میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر کو واجب قرار دیا جو روزہ دار کے لیے بے حیائی اور لغو باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے یعنی صدقے فطر جب ہم ادا کر دیتے ہیں ہم روزہ رکھے عبادت کی اگر ہماری عبادتوں میں کوئی کمی کوتا ہی ہے تو اس صدقے فطر کے ذریعے انشاءاللہ اس کمی کوتا ہی کو اللہ معاف فرما دے گا یہ ہمارے لیے بھلائی اور جب ہم ادا کر دیتے ہیں تو وہ کسی مسکین غریب تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے کھانے کا انتظام ہو جاتا اس کے لیے بھلائی ہے اب سوال یہ ہے کہ صدقے فطر کتنا ادا کرے اور کس کو آپ دے یہ دونوں چیزیں بھی آپ سمجھ لیجئے صدقے فطر آدمی کو چاہیے کہ اپنی وسعت اپنی طاقت اپنی دولت کے اعتبار سے ادا کرے جی ہاں احادیث میں گیہوں کا ذکر ملتا ہے کشمش کا ذکر ملتا ہے جو کا ذکر ملتا ہے کھجور کا ذکر ملتا ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ گیہوں کا ریٹ کم ہے اسی طرح جو کا اس سے تھوڑا زیادہ ہے اسی طرح کشمش کا ریٹ اس سے تھوڑا زیادہ ہے اور کھجور اس سے تھوڑا مہنگا ہے اب اگر کوئی عام انسان ہے غریب انسان تو وہ چاہے تو گیہوں کے اعتبار سے اپنا صدقے فطر ادا کرے اور دو کلو پیتالیس گرام ایک آدمی کیلئے صدقے فطر ہے ایک شخص کے لئے اب اس کی قیمت آپ کے علاقے میں کتنی ہے آپ علماء سے رابطہ کر کے نکال سکتے ہیں کہ کتنی ہے اس وقت بمبئی میں تقریباً پچاسی روپے متعین کیے گئے ہیں اور پونہ کے علاقوں میں تقریباً نوے روپے متعین کیے گئے ہیں آپ اپنے علاقے میں اپنے علماء سے جانکاری لے سکتے ہیں کہ پیسوں کی شکل میں اگر ہم نکالنا چاہیں تو دو کلو پیتالیس گرام گیہوں کی قیمت کتنی ہوگی آپ اتنا نکالیں اللہ نے آپ کو اور زیادہ دیا ہے تو جو کے اعتبار سے نکالیں چار کلو نوے گرام جو نکالیں اس کی قیمت تقریباً ایک سو پچاس روپے بنتے ہیں اللہ نے اور عطا کیا ہے تو کشمش کے اعتبار سے نکالیں چار کلو نوے گرام کشمش اس کا ریٹ تقریباً تیرہ سو روپے بنیں گے اسی طرح اللہ نے اور عطا کیا ہے تو آپ کھجور کے اعتبار سے نکالیں چار کلو نوے گرام اس کی تقریباً قیمت چودہ سو روپے بنیں گے تو ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جتنی دولت دی ہے اس کے اعتبار سے خوش دینی کے ساتھ نکالیں صدقے فطر آپ اس شخص کو دے سکتے ہیں جس کو زکاة دینا جائز ہے اس کو صدقے فطر بھی دینا جائز ہے الحمدللہ قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی لوگوں کے لیے تعاون کر رہی ہے غریبوں مسکینوں تک ضرورت کے چیزیں پہنچا رہی ہے تعلیمی کام میں محنتیں کر رہی ہیں جہاں ادارے نہیں ہے ادارے قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تھنڈیوں میں لوگوں تک پہنچ کر ان کے سویٹر کمبل رضائی ان سب چیزوں کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہی ہے شادیوں میں لوگوں کے انتظام کرنے کی کوشش کر رہی ہے فیل وقت ہمارے پاس تقریباً پانچ ایسے کارڈ آئے ہیں کہ جن بچیوں کے ماں باپ نہیں ہے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہے وہ یتیم ہے یا ماں باپ تو ہیں لیکن پیسے نہیں ہے تو ان سب کے شادیوں کا انتظام بھی الحمدللہ قادری جو ہے ایڈوکیشنل سوسائٹی کر رہی ہے تو آپ چاہے تو زکاة اور صدقے فطر کے ذریعے اس قادری ایڈوکیشنل سوسائٹی کا بھی تعاون کر سکتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اور ناظر سمجھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک ہم ضرور بھی ضرور آپ کا وہ تعاون پہنچائیں گے اور جہاں اس کو خرچ کرنے کا حق ہے پوری ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ اس کو وہاں پر خرچ کریں گے کیو آر کورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے بینک جی ٹیل بھی موجود ہے آپ آن لائن تعاون کر سکتے ہیں رسید کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نمبر پر جو ہے میسج کر کے رسید حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ